دوستو کرک بج نے رسپ پند کو لے کر ایک بڑا اپ ڈیٹ دیا ہے حال ہی میں رسپ پند کی باپسی کو لے کر کے کئی ساری باتیں کہیں ہیں پرباری کے مہینے میں رسپ پند دلی کے کیمپ میں آپ کو دخائی دیں گے آئی پی ایل کے ذہن رسپ پند کی باپسی ہونی والی ہے آئی پی ایل میں ایک بار پھر سے رسپ پند کے والے سے چوکے چکے دیکھنے کو ملنے والے ہیں لیکن دوستو کن لوگوں کو لگتا ہے کہ رسپ پند کو اتنی جلدی باپسی کرنی چاہیے کی نہیں کیونکہ ابھی بھی رسپ پند پوری طرح سے فٹ نہیں ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی کھلالی اتنی جلدی باجی میں ٹیم میں باپسی کر لیتا ہے تو پھر دکت میں آ جاتے اور اسو باپس اپنی انجری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم سب تو یہی چاہیں کہ رسپ پند تب ہی ٹیم میں آئے جب وہ پوری طرح سے فٹ ہوں کیونکہ ہم رسپ پند کو آپ پھر سے نہیں کھونا چاہتے بہت دیر ہو کہ یہ رسپ پند کو دیکھی ہوئی تو آپ کتنے لوگ چاہتے کہ رسپ پند ایک بار پھر سے باپسی کر کے چوکے اور چھکوں کی بارس کریں اور درشک ان کے اس پاری کو انجوائے کریں تو جو کرک بچ نے اپ ڈیٹ دیا رسپ پند کا وہ یہی ہے کہ فرواری کے مہنے میں رسپ پند دلی کیپٹلز کے کیمپ کو جوائن کریں گے حالانکہ رسپ پند اس آئی پیل میں آپ کو بکٹ کیپ رنگ کرتے ہیں نظر نہیں آنے والے رسپ پند بیٹنگ کریں گے فیلڈنگ کریں گے لیکن بکٹ کیپ رنگ نہیں کریں گے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بکٹ کیپر کو ایک میچ میں ایک سو بیس بار اٹھک بیٹھک لگانی پڑتی ہیں اور کئی بار تو کئی بھائٹ بولوں کو چلتے بھی بکٹ کیپر کو اٹھک بیٹھک کرنے پڑتی ہیں بکٹوں کے پیچھے جس کے چلتے کافی ان کو دکت آ سکتے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کو سب سے زیادہ چوڑ گھٹنے میں آئی تھی تو ان کے گھٹنے کی سرجری بھی ہوئی تھی اس پرکار سے گھٹنے کی چلتے وہ بکٹ کیپ رنگ نہیں کر پائیں گے